سانس ہماری نہیں آنکھ ہماری نہیں دیکھنا ہمارا نہیں سوچنا ہمارا نہیں زبان ہماری نہیں خاندان ہمارا نہیں ماباب ہماری میرا کوئی کریڈٹ بتائیں سب میں میرا کیا کانٹریبیوشن ہے اس کائنات کی اگزسٹنس میں میرا کانٹریبیوشن ہے سارا سٹریس ہی اس بات کا ہے کہ مجھے پروف کرنا ہے تو ہم کچھ ہیں ہی نہیں تو ہم پروف کیا کریں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر انسان اپنا کریڈٹ سٹیبلش کرا سکتا ہے کیوں تھک گیا تو تھکن تو تب ہوگی جب تو اپنی نفس کے لیے کر رہا ہو جب تو اللہ کے لیے زندگی جی رہا ہے اللہ کے لیے سانس لے رہا ہے اللہ کے پاس لوٹ کے جانے کا مشن ہے دنیا ہے ہی اپنی نہیں تو تو کیوں سٹریس لے رہا ہے بھائی اگر انقلاب نہیں آیا چینج نہیں آیا فلسطین کی مدد نہیں ہو سکی یہ اور معاملے نہیں ہوئے دکھ ہے درد ہے وہ سٹریس جو تیرے ہے ہی نہیں تیرے لینے کا وہ تو کیسے لینے اس لیے آج کا بڑا سبق یہ ہے منزل حاصل کرنے کا جب مزہ ہے جب منزل کھونے کا خوف نہ ہو تو جس دن انسان کا مائنڈ ازاد ہو جائے گا ایک ایسے برڈن اور بوجھ سے جو اس کے لینے کا ہی نہیں ہے اس دن اس کا سٹریس ختم ہو جائے گا سارا سٹریس ہی اس بات کا ہے کہ مجھے پروف کرنا ہے دنیا جس دن یہ ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا نا کہ there is nothing to prove حبیبی there is nothing to prove there is nothing to prove in this world you are nothing ہم کچھ ہیں ہی نہیں تو ہم proof کیا کریں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر انسان اپنا credit establish کرا سکے سانس ہماری نہیں آنکھ ہماری نہیں دیکھنا ہمارا نہیں سوچنا ہمارا نہیں زبان ہماری نہیں خسن ہمارا نہیں چمڑی ہماری نہیں بال ہمارے نہیں پیٹ ہمارا نہیں دیل ہمارا نہیں صحت ہماری نہیں خوشحالی ہماری نہیں یہ سب ہمارا ہے ہی نہیں خاندان ہمارا نہیں ماں باپ ہمارا نہیں میرا کوئی credit بتائیں سب میں میرا کیا contribution ہے اس کائنات کی existence میں میرا contribution کی ہے بربادی میں ضرور ہو اس کائنات کو بگاڑنے میں میرا بہت بڑا contribution اپنی صحت کو بگاڑنے میں میرا بہت contribution اپنے mental psychological levels کو بگاڑنے میں میرا بہت بڑا contribution بربادی میں میرا بہت contribution میرا اچھائی میں کیا contribution اگر میں کہیں پر ایک ویسل اور وسیلہ ہوں تو وہ میرے رب کا ہی رحمت ہے کہ میں استعمال ہو رہا ہوں میں یہ لیکچرز میں کیا ہوں میں کوئی چیز ہی نہیں ہوں میں کوئی چیز ہی نہیں ہوں میرا دماغ سوچ ہی نہیں سکتا میں علم رکھی نہیں سکتا میں علم سیکھی نہیں سکتا میں بول ہی نہیں سکتا کچھ اللہ کی حکم اور اجازت کے بغیر تو میں اپنے آپ کو یا لوگوں کو پروف کرنا جب بند کر دوں گا تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی جنگیں آسان ہو جاتی ہیں جب آدمی پروف ہی نہیں کر رہا ہوتا کسی کو میں یہ کام کسی کو پروف کرنے کے لیے نہیں کر رہا میں اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے نہیں کر رہا میں اس کو پروف کرنے کے لیے نہیں کر رہا میں یہ کام کر ہی نہیں رہا کیونکہ میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو کچھ پروف کروں تو محفلوں میں بیٹھ کے بیسک ہیومن میں ڈیزیز جو ہے جو دماغ اور نفسیات کا مرز ہے نفس امارہ پروونگ گاڑ ہی is the macho man ہی is the tarzan ہی is the superman he is the bat man, he is the spider man of the entire kingdom he is an alpha male, he is a beast of the jungle he has to prove it strategy, deterrence یہ ایک اور چیز ہے لیکن جب stress تب ہوگا جب وہ proof کر رہا ہوں کیوں تھک گیا تو کیوں تھک گیا تو تھکن تو تب ہوگی جب تو اپنی نفس کے لیے کر رہا ہوگا جب تو اللہ کے لیے زندگی جی رہا ہے اللہ کے لیے سانس لے رہا ہے اللہ کے پاس لوٹ کے جانے کا مشن دنیا ہے ہی اپنی نہیں یہ بیگانی دنیا میں عبداللہ دیوانے کی ہے ہی نہیں یہ دنیا تو تو کیوں stress لے رہا ہے بھائی اگر انقلاب نہیں آیا change نہیں آیا فلسطین کی مدد نہیں ہو سکی یہ اور معاملے نہیں ہوئے دکھ ہے درت ہے لیکن وہ stress جو تیرے ہے ہی نہیں تیرے لینے کا وہ تو کیسے لے رہا ہے گھر خراب ہو گئے ملک لوڑ گئے وغیرہ یہ ہمارا stress ہی نہیں ہے لینے غم ایک اور چیز ہے غم نبی کو بھی ہوتا تھا کہ یہ قوم ایمان نہیں لاتی اللہ نے اسی وقت stress anti stress دیر دیا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کیونکہ یہ ایمان نہیں لے کے یہ آپ کا کام ہی نہیں یہ اللہ کا کام ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے ایمان دینا اللہ کا کام ہے انقلاب لانا اللہ کا کام ہے دلوں کو جوڑنا قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر زمین میں جو کچھ بھی ہے تم خرچ کر دو تو تم اے نبی ان کے دلوں کو آپس میں جوڑی نہیں سکتے تم اتحاد اسٹیبلش نہیں کر سکتے فرقہ واریت ختم نہیں کر سکتے تم ساروں کو مسلمان کری نہیں سکتے دلوں کی تعلیف جو ہے وہ تمہارے کنٹرول کی چیز ہی نہیں ہے اگر آپ ہمارے پلانیٹ کریں کیا مثال دی اللہ اللہ ہے جو ان کے بیچ کے اندر دلوں کو جوڑتا ہے تو اللہ نے تو یہاں پر سٹریٹ فورٹ لی کہہ دیا یہ انسان کا سٹریس ہی نہیں ہے کہ ان کے دل ایک نہیں ہو رہے ان کے سارے دل ایمان پر نہیں آ رہے یہ سب کے سب جہاد پر نہیں جا رہے یہ سب کے سب انسان کے بچے نہیں بن رہے یہ سب کے سب اپنے مشن سے دور ہیں یہ سب کے سب جو ہیں وہ کیوں نہیں حق کی بات کو سمجھ رہے ہیں کیوں اپنی زلالت کو نہیں سمجھ رہے ہیں کیوں اپنی گمراہی کو نہیں سمجھ رہے ہیں یہ سٹریس ہمارا لینے کا نہیں ہے اس لئے اللہ فرماتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ آپ پر کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس لئے کہ آپ پہنچا دیں بات اور اس کے بعد آپ کا سٹریس تو لیتا ہے آدمی بوجھ لیتا ہے لوگ آ جائیں اللہ کی طرف آ جائیں لیکن اگر آپ یہ لیں گے تو آپ حلہ کچھیں اسی طریقے سے اگر پیسہ نہیں آیا روٹی روزی نہیں ملی اولاد نہیں ملی مال نہیں ملا دوست نہیں ملے بفادار نہیں ملا خاندان میں نہیں پیار ملا لوگوں کو سسٹم نہیں ملا تو یہ آپ کا سٹریس کیوں ہے آپ نے کیا یہ آپ نے کیسے کیا آپ یہ بتائیں اور ہاں جو آپ سے گلتیاں ہوئی ہیں اس کا سٹریس آپ لے لیں جو آپ کی گلتی نہیں ہے وہ سٹریس آپ کیوں لے رہے ہیں اس لئے آج کا بڑا سبق یہ ہے کہ منزل تب حاصل کرنے کا مزہ ہے منزل حاصل کرنے کا جب مزہ ہے جب منزل کھونے کا خوف نہ ہو منزلیں تب ملتی ہیں جب منزلوں کے چھننے کا خوف نہ ہو اور تب انسان ترقی کرتا ہے جب اسے ہارنے کا ڈر نہ ہو اور تب انسان کھڑا ہوتا ہے اپنے پیروں پہ جب اس کو پروو ہی کچھ نہیں کرتا اور سب سے وہ پوزیشن جا ہے انسان کو کسی کو پروو نہیں کرنا ہے وہ تسکیہ نفس اور دین کے علاوہ اور اللہ سے جڑے بغیر نہیں آسا جب ایک انسان اللہ کو پروو کر دیتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں اللہ انسان کو پروو کرنا ہے اللہ انسان نے اس کو پروو کرنا ہے اللہ انسان کو پروو کرنا ہے موسیقی